شروع ہو جاتا ہے اور پنجاب ختم ہوتا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے سے پہلے جو یہاں پہ شخص اس سیٹ پہ بیٹھتا تھا جو میرے شہر کی نمازگی کرنے آتا تھا وہ بیس سال آتا رہا بائی سال لیکن ایک بھی بار اس نے اپنے شہر کی بات نہیں کی جناب سپیکر بجٹ کا اجلاس چالنا اور بڑے خوبصورت ہمارے فنانس منسٹر ہیں جناب شجاور امان صاحب لیکن جو بجٹ دیا انہوں نے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب تباہو عوام والا بجٹ ہے نہیں ہم نام کو تو نہیں کر سکتے تو ملا سکتے ہیں جی ایسا ہے کہ جناب سپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ سعود پنجاب جو ہے آپ بھی آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہے تو وہاں پہ 33% ہمیں حصہ پچھلے دور میں شروع ہوا تھا ملنا ڈویلمنٹ کا اور اس پہ بات ہوئی نوکریوں پہ بات ہوئی ہم میرے جو بچے ہیں میرے وہاں پہ جو سادکاباز میں پڑھتے ہیں وہ لاہور کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے بچے آپ دیکھ لیں کہ آپ جیلم میں چلیں جائیں تو وہاں ٹرینڈ ہے کہ وہ فوج میں جائیں گے آپ سرگوزے میں چلیں جائیں منڈی باولدین میں چلیں جائیں تو وہ سی ایس ایس کریں گے میرے آپ کے علاقے میں جہاں پہ بچے ہیں آپ کے مسافر خانے کے وہ تگاری اٹھا رہے ہیں آج تک وہی مٹی کا ٹھیکہ لے رہے ہیں اور اسی کام میں لگے ہیں اسی طرح میرے علاقے میں اس لیے کہ وہاں پہ نہ تعلیم ہے نہ ہی ایڈیوکیشن ہمیں میاری دی گئی ہے اور نہ ہی ہمارے نمیندو نے آکے یہاں پہ بات کی ہے جناب سپیکر اگر اگر پلیز میربانی کریں ہمیں بات کرنے دیں کہ اگر ہم آئی گئے ساؤس سے تو آپ ہم برداشت کیا کریں تو جناب سپیکر اگر ہم اس کا کوئی بہترین میکنزم بنا لے تعلیم کا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے وہ بھی ادھر آگئے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیٹیشن کیا شروع کر دیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم تو بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سعود پنجاب ہمارا علیہ دا صبح بنا دیا جائے کہ جہاں پہ ہمارے رائٹس بھی ہوں جہاں پہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ہم اپنا حصہ بھی ملے اور باقی چیزیں ملے اگر یہ تخت پنجاب سے ہمیں نکال دیا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی ہم بچے جو ہیں وہ اس لیے کہ ہم ان کا کمپیٹیشن کاری نہیں سکتے آپ روڑ سیکٹر کو دیکھ لیں تو ساری روڑیں یہاں پہ بند رہی ہوگی جناب سپیکر میں دوبارہ توجہ چاہتا ہوں جناب فنانس منسٹر صاحب کے کہ میرا جو شہر ہے میں نے کہا کہ یہاں بیس سال ایک ہی بندہ بیٹھارا لیکن اس سے پہلے بھی جب جب سے یہ ایم این ای ایم پی ای بندہ شروع ہو ہوئے ہیں تو میرے شہر سے صرف اور صرف مسلم لی جیتی ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پی ڈی ای کا میں امیدوار بن کے ہوں اور یہی سائیڈ رہی ہے وہاں پہ لیکن آپ وہاں کہیں کہ میرے شہر سے غزہ کی طرح بمباری کر کے اس کو ختم کیا گیا اس طرح اس کی روڑیں اور انفرسٹیکچر اس کا تبار اور ایک روڑ اس میں رکھی گئی ہے میں وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو میں ان کے پاس ابھی گیا تھا کہ یہ ایک ارب پندرہ کروڑ کی سرک رکھی گئی ہے تو اس میں ہمیں الوکیشن کتنی گئی تو ایک کروڑ روڑ رکھا گیا ایک ارب پندرہ کروڑ کی سرک میں وہ پتہ نہیں کہا کیسے بنے گی کیا ہوگا اور مجھے صاحب پہ ہمارا تورجہ وہ ختم ہے سارا اس کی کوئی حالات ہی نہیں ہے آپ یہ بھی کہیں لیے ماتے اور سیوری کا یہ نہیں کہنی ہے وہاں پہ جو ہے ہسپیٹل ٹی ایج کی جو ہے اس کی کارڈیالوجی وارڈ تیار ہے اس میں مشینری کو چھا چکی ہے لیکن باقی کی مشینریہ میں چاہیے یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی لگوا دے تو سواب ہوگا اس کا یہاں پہ تو آپ نے کینسر ہسپیٹل شروع کی ہیں ہمارا چھوٹا سا ہے وہ آپ کرا دے اور اس کے بعد ہمارا جو پینے کا پانی ہے وہ بڑا انتہائی خراب ہے اگر فلٹریشن پلانٹ ہمیں دے دیے جائیں تو یہ بھی آپ کی لوازش ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری واٹر سپلائی کی سکیم وہاں بڑے عرصے سے بند پڑی ہے وہ ابھی تک چالوں نہیں ہوگی تو اس کو بھی کائنڈی اگر چالوں کرا دیں تو یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے اور ایک دوسری بات کہ جناب سپیکر جیسا کہ ہم ٹیل پہ ہیں تو وہاں بجلی بھی ہمیں ٹیل پہ ملتی ہیں صرف اور صرف وہاں پہ ہمیں ڈاکو ہیں جو وہ چراغہ سمیتے ہیں سندھ سے آتے ہیں وہ لوڑ لڑکے ہمیں چلے جاتے ہیں اگوا کر کے چلے جاتے ہیں یہی ہمیں ملتا ہے وہاں پہ جناب سپیکر میری دفعہ سے ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ ٹیول لگے ہمیں واٹر سپلائی کے وہاں پہ بجلی نہیں جاتی تو اگر ان کو سولر پہ کرا دیا جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا بلکہ میری یہ گزارش ہوگی کہ تین سو یونٹ آپ نے کیا میں فرید دینے پورے پنجاب میں اگر آپ اس وارٹر سپلائی اور ہاسپیٹلز اور سکولز کو اگر سولر پہ جفٹ کر دیں یہ تو بہت بڑا ہمارا بہت جو ہے پنجاب کا وہ کم ہو جائے گا اور آپ کو اس کے فیدہ ہوگا اس کی ارننگ بڑھ جائے گی صاحب پر اس کے بعد صرف یہ ایک دو باتیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ آخری تقریر ہوگی میرا خیال ہے آپ سن لیں دو میرا تو اس میں ایسا ہے کہ نگے بان پروگرام جو شروع کیا گیا ہے میرے بھائی یہ پٹواریوں سے بعد نہیں آئے پھر ہم جب کہتے ہیں تو پھر یہ رونے لگ جاتے ہیں اس میں اس کی صورتیہ لیے کہ وہ پٹواری لے کے جا رہے ہیں اور اس کا جو مین پرپس تھا چالیس عرب تقریباً اس میں دیا ہے گورنمنٹ پنجاب کا اور اس میں اتنا کمیشن چال رہا ہے یہ دراصل بیروکریسی کو نوادہ جا رہا ہے اس بیروکریسی کو جس نے فارم ٹھوٹی سیون ان کو بنا کے دیئے یہ پورے پجاہ میں ہوں ٹی سی اوز کا اور ان افسران کو یہ دراصل نواد رہے ہیں یہ ہماری عوام کو اس کے فیدہ بلکل نہیں ہو رہا آخری تی سیکنڈ جی بلکل میں آخری دو تین منٹ ہوں گا اگر اس بجڑ میں بس آخری تی سیکنڈ اس بجڑ میں اگر پناہ گائیں اور صحت کارڈ کو حصہ ملتا تو یہ بات ہوتی اور اس میں دو باتیں ہوں ہمارے میرا شہر جو ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ سڑکیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ون ون ٹو ٹو کے بڑے مہتی بچے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا انفرس لیکچر ہے اگر وہاں پہ ہیلی آپ لاور میں چلا لیجئے گا موٹر وے پہ ہمیں صرف موٹر سائیکل ہی دے دیں یہ لکھ لیں پلیز کہہ لیا پہلے لکھ رہے تھے یہ بھی میری ترخواست ہے کہ ون ون ٹو ٹو کو اگر ہمیں وہاں مورسیکل مل جائے تو وہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہوگی ہم ان مورسیکلوں پہ بھی خوش ہوں کہ میں ان کی بڑی ضرورت ہے اور اس کے بعد صرف ایک آخری چیز ہے کہ دس لاکھ اکر جو رقبہ دیا جا رہا ہے یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے اگر کوئی نیرو کا ایریگیشن کا سسٹم نہ بنایا گیا تو آپ کا ظلہ بھی متاثر ہوگا باول پر لیکن میری تحصیل جو ہے وہ بلکل بنجر ہو جانی ہے یہ آئی سے ہی ہمیں پتا ہے بہت شکریہ جی کہ ہمارا پانی انہوں نے کٹ لینا ہے بس آگیا سر پوائنٹ آپ کے سارے پوائنٹ آگئے ہیں تو زمین دینی ہے تو پانی کا بھی کوئی سلسلہ بنا گئے ہمارے میں سے پانی نہیں جانے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آج کے جلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے now the house is adjourned to meet on friday 22nd march 2024 at 9 a.m.